بلائچ روزہ نگر نگم کے تین وارڈوں میں چھالیس لاکھ روپے کی لاغت سے ہونے والے وکاس کاریوں کا بھومی پوجن کیا گیا مہاپو نرمل کوسری نے ویدیوت پوجہ ارچنہ کے بعد شیفل کھوڑ کر ان کاریوں کو گتی پردان کی وارڈ میں وکاس کارے پرارم ہونے سے وارڈواسیوں کی خوشی ازدوران دیکھتے ہی بنی مہاپو نرمل کوسری نے نگم شیطر کے وارڈ کمانگ سترہ گیارہ ایوم دس میں چھالیس لاکھ روپے کی وکاس کاریوں کی سوغادی ہے مہاپو نے سب سے پہلے شانتی نگر وارڈ کمانگ سترہ کے شیام نگر پہنچے یہاں پر انہوں نے چھبیس لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والی آر سی سی نالی کا نرمان کا اپرارم کروایا اس سے پہلے ایمائیسی سدسیوں کی موجودگی پوجہ ارچنہ کے بعد مہاپو نے شیفل فوڑ کا روپستیت جن سمودھائے کو بدھائیاں دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں وکاس کی گتی کو تیز کرنے کا آشواہ سندیا مہاپو نرمل کوسری نے وارڈ گیارہ بجلی نگر کے انترگت گتوہ طلاب میں آٹھ لاکھ روپے سے پچھڑی کرن کا شبارم کیا اس کارے سے گتوہ طلاب پر نستاری کے لیے نربھر جنتہ کو کافی سہولیت پہنچے گی اسے کڑی میں وارڈ گیارہ شانتی پارہ میں گتوہ طلاب سے جل نکاسی نالی نرمان کارے کو بھی شیفل فوڑ کر گتی پردان کیا یہ کار یہ دس لاکھ روپے کی لاغت سے پورا کیا جائے گا وارڈ پرمانگ سترہ میں آج ہم لوگوں نے جو نالی نرمان ہونا ہے چوبیس لاکھ کے لاغت سے نالی کا نرمان کیا جانا ہے اور دوسرا انیس لاکھ پچاسی ہزار کے لاغت سے ہاں پر سیسی روڈ کا نرمان کیا جانا ہے ماننے مکہ مندری جی نے 49 کروڑ کی راستی کی جو اپلپدی ہم لوگ کو دی تھی چناؤ جسٹ ہونے سے پہلے اسی کا ہم لوگ آج سریفل توڑ کر کے سربات کر رہے ہیں جلد لوگوں کو بھیلائی چوردہ واشیوں کو سہر کا وکاس دیکھنے کو ملے گا جو ملبوت سمسیاؤں سے جوج رہے تھے ان کا نیدان ہوگا سیامنگر جو ہے پرانا بسا ہوا کالونی ہے کچھ جگہوں پر نالی کی دکت تھی کچھ جگہ سیسی نرمان کی دکت تھی اب اس کو پورا کیا جا رہا ہے جیسے جیسے آوستکتہ پڑے گی کام پورا ہوگا اس کے بعد آنے والے سمیہ میں بھی لگاتار وکاس کی کرم جاری رہے گا آج دنانگ سے آپ گن لیجے چھے مینے کے اندر سارے کام پورے کیا جانا ہے اس اوثر پر نگم کے ایمائیس سے دسیوں سہیت بات کے پارشت اور بادواسی بڑی سنخیہ میں شامل رہے گرین ایسین نیوز کے لیے شہرین خرے کی ریپورٹ